بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا رمضان المبارک میں مرنے والا سیدھا جنت میں جائے گا اور کیا جمعے کے دن مرنے والا جنتی ہے محترم ناظرین رمضان المبارک میں اور جمعے کے دن مرنے کی فضیلت بتانے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مدینے میں مرنا کیسا ہے جس انسان کو جمعے کے دن موت آتی ہے اور جس انسان کو مدینے میں موت آتی ہے ان کو قبر اور آخرت میں کیا فائدہ ہوتا ہے ہر مسلمان اور اللہ کے ولی مدینے میں مرنے کو ترجیح کیوں دیتے ہیں مدینے میں موت آنے میں کیا راست چھپا ہے تو ناظرین ان سارے سوالات کے جوابات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملیں گے بس آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے محترم ناظرین جمعے کی فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص جمعے اور جمعے رات کے درمیانی رات یہ جمعے کے دن وفات پاتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو مسلمان جمعے کے دن یہ جمعے کی شب مرتا ہے اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جس کی موت ہوگی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یہ اس کی شب کو وفات پاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کی فتنے سے محفوظ رکھتا ہے محترم ناظرین جہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ نے ہمیں قبر جیسی مشکل منزل کے بارے میں بتایا وہیں عذاب قبر سے حفاظت کے ازباب بھی بتائیں ہیں عظمت ذات کی وجہ سے عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے جیسا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام شہدہ اور معصوم بچے اللہ کے یاں ان کی ذات کی عظمت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے یاں ان کی عذاب قبر سے حفاظت کی جاتی ہے عظمت عمل کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں مثلا کوئی شخص ہونے سے پہلے صورت الملک پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس عمل کی خیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں عظمت زمہ کی وجہ سے بھی عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے جیسا کہ کوئی شخص جمعہ اور جمعیات کی درمیانی رات یا جمعے کے دن مرتا ہے تو جمعے کے دن کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی ظالم آدمی جمعے کے دن مرتا ہے تو وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا لیکن آخرت کے حساب و کتاب سے نہیں بچ پائے گا وہاں کی پکڑ اپنی جگہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس بات کی گنجائش ہو کہ مدینہ کی سرزمین پر آ کر مرے تو وہ ضرور وہاں کی رہائش اختیار کر کے وہاں پر مرنے کی کوشش کرے اس لیے کہ مدینہ میں مرنے والوں کی رسول اللہ ضرور شفارش فرمائیں گے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالی نے انہیں جمعے کی راہ سے ہٹا دیا اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن پھر اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں لائے پھر اس نے جمعے کے دن کی ہماری رہنمائی فرمائی اس نے جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار رکھا جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے ہیں اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے جمعے کے دن مرنے والے کے عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے بارے میں جو روایت مروی ہے اس میں صرف مسلم کی قید ہے اور بظاہر اس میں سوہلے اور فاسد دونوں شامل ہیں اس لیے امید رکھنی چاہیے کہ بلا امتیاز ہر مسلمان اس بشارت کا مستحق ہوگا مگر واضح ہو کہ اس بشارت کا تعلق صرف احوال قبر سے ہے یہ آخرت میں حساب و کتاب اور عذاب سے محفوظ ہونے کی دلیل نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم نے اشارت فرمایا جو آدمی جمعے کے دن یا جمعے کی رات یعنی جمعے سے پہلی والی رات کو مرا تو اسے قبر کے آزمائش یعنی قبر کے انتہان سے محفوظ کر دیا جاتا ہے